مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام مائیکل ہوتا ہے مائیکل ایک لیب میں ہوتا ہے جہاں اس کے ہاتھ میں ایک وائر ہوتی ہے جسے کہ وہ اپنے اندر سے نکالتا ہے اور یہاں پر مائیکل کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اس کے بعد وہ اس لیب سے باہر آتا ہے جہاں پر باہر آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کی ہر جگہ پر خون فیلا ہوا تھا اور وہاں پر پولیس کی سبی کاریں ٹوٹی پڑی تھیں اس کے بعد مائیکل ایک آدمی کو دیکھتا ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک کیون تک پہنچتا ہے کیون پر پہنچنے پر وہ وہاں کے ایک گیٹ کو ناک کرتا ہے کہ تب ہی اس کی نظر اسی آدمی پر جاتی ہے اب اصل میں وہ آدمی ایک زومبی ہوتا ہے جسے دیکھ کر مائیکل چلاتا ہے کہ تب ہی اندر سے کوئی مائیکل پر شوٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے گولی لگ جاتی ہے اب گولی لگنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور اس کے آس پاس کئی سارے زومبیز تھے اور یہاں پر اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ گولی لگنے سے مر جائے گا پر اسے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد اسے اپنے آس پاس کچھ زومبیز ملتے ہیں جو کہ ایک انسان کو کھا رہے تھے اب یہاں پر ایک اور زومبی مائیکل کے پاس آتا ہے جس کا نام بریٹ ہوتا ہے اب یہاں پر بریٹ بات کر سکتا تھا اور وہ بھی ایک زومبی ہوتا ہے بریٹ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی ایک زومبی ہے اور یہ بات سن کر مایکل بھی حیران تھا اس کے بعد بریٹ مایکل کے لیے ایک ہاتھ لے کر آتا ہے اسے کھلانے کے لیے پر تب تک مایکل وہاں سے جا چکا تھا وہ بھاگتے ہوئے ایک ٹیلی فون بوت پر جاتا ہے جہاں وہ پولیس کو کال کر کر ساری باتیں بتاتا ہے جہاں پر پولیس اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتی اس کے بعد بریٹ بھی وہاں پر آتا ہے اور اس کے ہاتھ سے فون کو لے کر رکھ دیتا ہے اور اسی بیچ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں جس پر بریٹ مایکل کا ایک ہاتھ اکھار دیتا ہے جس کے بعد مایکل بریٹ کو مارنے لگتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس کو دیکھ کر مایکل اپنا ہاتھ پھر سے اندر جوڑ لیتا ہے اب یہاں پر مایکل کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ سچ میں ایک زومبی بن چکا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ایک بار میں جاتے ہیں جہاں پر بریٹ ایک ڈرنگ مانگواتا ہے اب یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں آپس میں باتیں ہوتی ہیں جہاں پر مایکل کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے کہ آخر وہ کیسے مرا تھا اب اس کے بعد مایکل اپنی پاکٹ چیک کرتا ہے اور اسی دوران پاکٹ میں سے اسے ایک رنگ ملتی ہے جسے دیکھ کر اسے یاد آتا ہے کہ وہ اس کی گرل فرنڈ کو پروپوس کرنے والا تھا پر اس سے پہلے ہی وہ چل بسا اس کے بعد مایکل اپنی گرل فرنڈ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتا ہے پر یہاں پر بریٹ اسے کہتا ہے کہ اس چیز کا اب کوئی بھی فائدہ نہیں کیونکہ اسے مرے ہوئے تین سال ہو گئے تھے پر یہاں پر مایکل ابھی بھی اپنی گرل فرنڈ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا جس کے بعد بریٹ بھی تیار ہو جاتا ہے اور ان کی باتوں کے دوران ہم وہاں پر ایک ہزبینڈ وائف اور ایک بچے کو دیکھتے ہیں یہاں پر وہ لوگ زومبیس سے بچ رہے تھے اور وہاں تھومس نام کا ایک آدمی ماں بیٹے کو اندر لے لیتا ہے پر یہاں پر وہ آدمی اپنے آپ کو سیکریفائز کر دیتا ہے اس کی فیملی کو بچانے کے لیے پر یہاں پر بہت ہی جلد تھومس کو شک ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں بھی زومبیس ہیں اور اس کا شک جلد ہی یقین میں بدل جاتا ہے جب اسی دوران مایکل کا ہاتھ اکڑ جاتا ہے یہاں پر تھومس اسے شوٹ کرنے لگتا ہے پر بریٹ اسے روکتا ہے اور اسی ویچ ایک لکڑی کا ٹکڑا اس کے آر پار ہو جاتا ہے اب یہاں پر ان دونوں کو زومبیس بچاتے ہیں اور ان کی مدد سے وہ وہاں سے بہار آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نیکسٹ دے مایکل کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے سامنے ایک دوسرے زومبی کو دیکھتا ہے بریٹ مایکل کو اس کا نام چیز بتاتا ہے اور یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اب اصل میں یہ زومبی کل رات کو بھار میں سے ہی ان کے پیچھے آ گیا تھا اس کے بعد ہم ایک بھار کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک کمپنی آتی ہے جو کی زومبیس کو مارتی تھی اس کمپنی کا چیف تھومس کو مارنے کے لیے کہتا ہے اور وہ لوگ تھومس کو مارنے ہی والے تھے کہ تب ہی تھومس الٹا انہیں ہی مارنے لگتا ہے اور تھومس ان گارڈ کے ہاتھوں سے گن چھین لیتا ہے اور ایک زومبی کو مار دیتا ہے جو کی ان کے چیف کے پاس آ رہا تھا ادھر ہم بریٹ اور مایکل کو دیکھتے ہیں جنہیں ایک بڑھا آدمی لفٹ دیتا ہے اور یہاں پر ان کے ساتھ میں چیز بھی ہوتا ہے جہاں پر یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں یہاں پر وہ بڑھا آدمی ان دونوں کو اس کی وائف کی فوٹو بھی دکھاتا ہے اب کچھ دور جانے کے بعد ان کی گارڈی کو کچھ گارڈز روک لیتے ہیں جو کی شاید اسی کمپنی سے ہوتے ہیں اب یہاں وہ آدمی ایک گارڈ کو مارتا ہے جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ادھر ہم تھومس کو دیکھتے ہیں جو کی اب اس کمپنی کا زومبی ہنٹر بن گیا تھا اور اسے زومبی ہنٹر بنانے والا وہی چیف تھا جو کی اس سے امپریس ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اس کی جان بچائی تھی اس کے بعد تھومس زومبیز کو مارنے کے لیے یہاں سے نکل جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائیکل ایلی کے پاس پہنچ گیا تھا جو کی خود بھی ایک زومبی بن گئی تھی اسے دیکھ کر مائیکل چونک جاتا ہے کیونکہ وہ خود ہی اپنے دل کو نکال کر کھا جاتی ہے پر یہاں پر یہ صرف مائیکل کا محض ایک سپنا تھا اب یہاں پر مائیکل کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ چیز کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ جو سے چلانے لگتا ہے اور مائیکل کو چلاتا ہوا دیکھ کر چیز سے گاڑی ڈس بیلنس ہو کر رک جاتی ہے اب گاڑی میں فیول بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ لوگ وہیں رات کو رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پر ایک کیمپ لگاتے ہیں جس کے بعد وہ وہاں پر کیمپ فائر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر وہ لوگ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگتے ہیں اسی بیچ وہاں سے ایک پولیس والے کی کار گزر رہی ہوتی ہے جو کہ ان کی کار کو دیکھ لیتا ہے اور وہ وہیں رکھ کر ان کی چھان بین کرنے لگتا ہے ادھر بریٹ باتروم جانے لگتا ہے کہ تب ہی اسے وہ پولیس والا دیکھ لیتا ہے اور اس پر وہ گن پوائنٹ کر دیتا ہے وہاں وہ اس سے ڈرہ ہوتا ہے اسی لیے وہ اس پر شوٹ بھی کر دیتا ہے اسی بیچ وہاں پر چیز آ کر اس پولیس والے کو کھا جاتا ہے اب یہاں پر مائیکل اور بریٹ پولیس کی کار میں سے فیول لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد نیکس مورننگ میں ہم تھومس اور باگی گارڈز کو اسی رات والی جگہ پر دیکھتے ہیں وہاں انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے انہیں کچھ خون کے نشان ملتے ہیں اب اتنے میں ہی وہاں پر اس پولیس والے کا زومبی آ کر ایک گارڈ کو پکڑ لیتا ہے جسے تھومس حسانی سے بچا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں مینوائل ہم ادھر ایک سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ شاید اسی کمپنی کا ہوتا ہے وہاں وہ سائنٹسٹ ایک ڈیڈ بوڈی کے اندر ایک انجیکشن لگاتا ہے جسے کہ وہ ڈیڈ بوڈی زندہ ہو جاتی ہے اور وہ بوڈی بریٹ اور مائیکل کی طرح ہی ایک زومبی بن جاتی ہے پر یہاں پر وہ زومبی پینک کر رہا ہوتا ہے اسی لیے وہ ڈاکٹر اسے شوٹ کر دیتا ہے ادھر ہم پھر سے مائیکل بریٹ اور اس بوڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایول ڈیڈ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بریٹ وہاں پر ایک پاسی کی پاپکون کی دکان پر پاپکون لینے جاتا ہے جہاں وہ پاپکون لیتا ہے اور اسے دیکھ کر تو وہ پاپکون والا بھی حیران ہو جاتا ہے کھیر باہر آنے پر تھومس اسے گھیر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ سبھی لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اب تھومس اور باقی لوگ ان پر گن پوائنٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر تھومس کو صرف اپنے کام کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا یہاں پر مائیکل اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگ بورے نہیں ہیں پر تھومس کچھ بھی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا اور وہ مائیکل کے پیروں میں گولی مار دیتا ہے جس کے بعد چیز آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے اور موقع دیکھ کر وہ ان کی وین لے کر وہاں سے نکلنے لگتے ہیں پر یہاں پر مائیکل کی پاکٹ سے وہ رنگ گر جاتی ہے جس کے بعد وہ اسے اٹھانے کے لیے جاتا ہے اب تھومس بھی ان کے پیچھے ہی ہوتا ہے اور یہاں پر برائٹ مائیکل کو چیز کی انٹرسٹائن کی مدد سے اوپر لے آتا ہے یہاں پر وہ لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تھومس انہیں وہی پر کھڑا ہوا دیکھتا رہ جاتا ہے اب اگلے دن ہم لوگ برائٹ اور مائیکل کو دیکھتے ہیں جو کی وین میں سو رہے تھے اس کے بعد وہ لوگ باہر آتے ہیں جہاں مائیکل اس بوڑے آدمی کو دیکھتا ہے جس کا نام کلیف ہوتا ہے وہ اس کے پاس آ کر اسے شکریہ کہتا ہے پر یہاں پر وہ آدمی مر چکا تھا اور اس کی وائف کی استھیاں اس کے ہاتھوں میں ہی تھی اس کے مرنے کا سب سے زیادہ دکھ برائٹ کو ہوتا ہے اور یہاں پر وہ لوگ اس کی وائف کی راپ کو بھی وہیں سمندر میں بہا دیتے ہیں اور اسی طرح سے کلیف کا سفر ان کے ساتھ میں یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایلی کے گھر پر آتے ہیں جہاں پر ایلی نہیں ہوتی ہے اور یہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ ایلی کے ڈیڈ نے ہی مائیکل کو مارا تھا خیر اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے باہر آتے ہیں جہاں پر مائیکل کو ایک فنکشن کے بارے میں یاد آتا ہے اور یہاں پر اسے یقین تھا کہ ایلی اسے یہاں پر ضرور ملے گی اسی لئے مائیکل برائٹ کو وہاں سے چلنے کے لیے کہتا ہے پر یہاں پر بریٹ اسے کہتا ہے کہ اب وہ زومبی ہے اور اس حالت میں ایلی اسے اسپٹ نہیں کرے گی یہاں پر مائیکل کو ایلی کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی لیے وہ وہاں سے اکیلے ہی شو میں چلا جاتا ہے اب یہاں پر وہ ایک بار میں انٹر ہوتا ہے اور ایلی اس کے سامنے ہی ہوتی ہے پر اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنی شکل دکھا دے اس کے بعد ادھر ہم بریٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ تھومس کو دیکھ لیتا ہے اور تھومس بھی انہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا ادھر اندر مائیکل ایک ٹیڈی بیر کی ڈریس میں ایلی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر وہ بہت ہی نروس اور ڈرہا ہوا ہوتا ہے وہاں ان دونوں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں پر یہاں پر اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ٹیڈی کا ماسک اتار کر اسے اپنی شکل دکھا دے پر کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنا ماسک اتار دیتا ہے کہ تب ہی تھومس آ کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور یہاں پر ایلی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر وہ کہاں گیا ادھر باہر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ بریٹ اور چیز کو بھی پکڑ لیا گیا ہے پر یہاں پر چیز موقع دیکھ کر ان گارٹس کو مار کر تھومس کر حملہ کر دیتا ہے یہاں پر اس لڑائی میں وہ تھومس پر کافی بھاری پڑتا ہے اور اسے مار مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اب یہاں پر چیز بریٹ اور مایکل کو دیکھ کر ایک سمائل دیتا ہے پر وہ سمائل اس کی آخری سمائل ہوتی ہے کیونکہ وہاں کا ایک گارڈ اسے جان سے مار دیتا ہے اور وہ اس کے سر میں گولی مارتا ہے جسے وہ بچ نہیں پاتا اب اگلے دن وہاں پر کمپنی کے لوگ آتے ہیں جہاں اس کا چیف مایکل کو باہر لے آتا ہے اب دوستو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کمپنی کا چیف کوئی اور نہیں بلکہ ایلی کا ڈیڈ ہوتا ہے اور اسی نے ہی مایکل کو مارا تھا اب ان دونوں کو یہاں پر پکڑ لیا جاتا ہے اور تھومس کو یہاں پر مایکل کی رنگ ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے یہاں پر وہ موقع دیکھ کر ان دونوں کو وہاں سے لے جانے لگتا ہے تاکہ وہ ان دونوں کو بچا سکے پر راستے میں ہی ان کی کار کو روک لیا جاتا ہے یہاں پر بریٹ مایکل کو ایلی سے بات کرنے کے لیے کہتا ہے اور مایکل ایلی کے گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے جہاں پر ایک گارڈ اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے وہیں پر شوٹ کر دیتا ہے اب گولی لگنے کے بعد وہ گرنے والا تھا پر بریٹ اسے سہارا دے کر ایلی کے گھر تک پہنچاتا ہے اب یہاں پر ایلی باہر آتی ہے کہ تب ہی اس کے ڈائڈ اسے سائٹ میں لے آتے ہیں اور اسے مایکل سے دور رہنے کے لیے کہتے ہیں اب مایکل اس کی زومبی والی حالت ایلی کو بتاتا ہے اور یہاں پر وہ اپنی فیلنگز بھی اسے بتاتا ہے جس کے بعد وہ اس کے ہاتھوں میں رنگ دے کر وہاں سے جانے لگتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایلی اسے اس حالت میں کبھی بھی اسیپٹ نہیں کرے گی پر اینڈ میں ایلی آ کر اسے کس کرتی ہے کیونکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مایکل کیسا ہے اب یہاں پر یہ سب دیکھ کر کمپنی کے لوگ بھی کلاپنگ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ نے اس مووی کی ایکسپلانیشن کو انجوائے کیا ہوگا کیونکہ اس مووی میں ہورر کم اور لف سٹوری زیادہ تھی اوورال میں نے اس مووی کو بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اور میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کروں گا ایک بار اس مووی کو دیکھنے کے لیے تو آشرا کرتا ہوں آپ لوگوں کو ایکسپلانیشن پسند آیا ہو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر نوٹیفیکیشن کو آل پہ پریس کریں ایسی اور بھی ویڈیوز پانے کے لیے